اسلام علیکم فائف کلاس ہم کھائیں گے پہلے چٹنی پھر کھائیں گے پان ٹوٹ پوٹ کے گھر آئے دو چوہے مہمان چٹنی تھا مٹھ مسالہ دینے لگی دہائی پان میں چونہ تیز لگا تھا فوراں ہچٹی آئی چوہوں کی حالت نہ پوچھ پوچھو ڈر کر بھاگے چوہے پیچھے پیچھے ٹوٹ پوٹ تھا آگے آگے چوہے اب کیسی مہمانی یارو اکیسا مہمان ٹوٹ پوٹ کے گھر آئے دو چوہے مہمان یہ صوفی غلامت بسم کی نظمیں انہوں نے بہت سی اچھی نظمیں بچوں کے لئے لکھیں اب آم آب آج آتے ہیں اس کے الفاظ معنی کے طرف اس کے الفاظ معنی ہیں للچایا لالچ کیا گھبرانا پریشان ہونا ہچکی گلے سے رکھ کر نکلا آواز اب اس کے سوال جوابات کی طرف آتی ہے ٹوٹ پوٹ کے گھر کتنے مہمان آئے تھے ٹوٹ پوٹ کے گھر دو مہمان آئے تھے ٹوٹ پوٹ نے اسلام کے بعد مہمانوں سے کیا کہا ٹوٹ پوٹ نے مہمانوں کو اسلام کے بعد کھانے کی فرمائش کی ٹوٹ پوٹ نے کھانے میں کیا کیا دیا پان اور چٹنی اس نظم سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے اس نظم سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یہ آپ نے نظم کے مصری ہیں نظم سے آپ نے لفظ چونک اس کے اوپر لکھنے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اب آج ہیں آپ اپنے سوال نمبر سابقے اور لاحقے کی طرف اس میں ہیں باعدب روشندان لاحقے ہوتے ہیں یا آپ نے اس کے سابقے اور لاحقے بنانے ہیں اللہ حافظ